سیل ٹیکس کے نئے رول کے اوپر لاہور چیمبر آف کامرس نے ای بی آر کو فارملی اپیل فائل کر دی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کچھ انفومیشن بتائی گئی کہ فیک انوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بزنس کو مینیمائز رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے ای بی آر نے کچھ پوائنٹس ہمیں دے دی ہے ہرڈلز ہمیں دے دی جو کہ ہم نے فالو کرنی ہے ہرڈ ٹرانیکشن پہ بھی فالو کرنی ہے اور کچھ تو ایسی ہیں جو ہم نے ون ٹائم منتلی بھی رپورٹ کرنے تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو آیا یہ سات مارچ کو آیا سات مارچ کو انہوں نے کہا ہے کہ جی بیلنس شیٹ سارے جتنے بھی بزنس ہیں ادھر دن منفیکچنگ کمپنی اور ایسی کمپنی جن کے ایک سے زیادہ ممبر ہیں وہ فائل نہیں کریں گے باقی جتنے بھی بزنس ہیں وہ ایک بیلنس شیٹ بنا کے چھے اپریل تک انہوں نے یہ ڈاکومنٹ جو آیا بی آر کو سمیٹ کرنا ہے ایک پوائنٹ یہ تھا لیکچر ہم اس کو پر دیکھ چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہر سال بائیومیٹک کروانا ہے آپ نے اس میں بھی منفیکچنگ شامل نہیں ہے اور مور دن منفیکچنگ جو کمپنی ہے وہ بھی شامل نہیں ہے ادھر دن ڈیٹ جتنے بھی ہیں ہر سال انہیں پوسٹ ویریفکیشن کروانی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سیل ٹیکس میں جب ریجسٹر ہوتے تھے تو ایک بار ویریفکیشن کرواتے تھے بائیومیٹک اب یہ نہیں ہے اب ہم نے پوسٹ ویریفکیشن کروانی ہے اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کی جو سیل ہے وہ فائیو ٹائم زیادہ ہے فرم کیپیٹل مطلب آپ کی انویسمنٹ ٹو میلین ہے اور آپ کی جو سیل ہے وہ � ملین ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ نے ای بی آر کو انفارم کروانا ہے وہ آپ کو آثریز کریں گے تو پھر آپ ریٹن فائل کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کا کنسن کمیشنر ہے وہ آثریز کرے گا ریویو کرے گا اس کے بعد آپ ریٹن فائل کریں گے پھر آتا ہے کہ جو اگر کوئی سیلر ہے جس سے آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر سیلر سے کوئی چیز آپ نے پرچیز کی اور لیٹسے آپ نے ایٹین تھاؤزنڈ انپوٹ ٹیکس پے کیا ان کو تو اگر فور اگزیمبل کسی وجہ سے انہوں نے ریٹن فائل نہیں کی تو یہ انپوٹ ڈیس آلاو ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ انپوٹ تو ڈیس آلاو ہوگا لیکن جو آپ کی انوائسیز ہے وہ بھی ڈیلیڈ کر دی جائیں گی بائر کے اکاؤن سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائر اور سیلر میں آپس میں لڑتے رہیں گے کہ آپ ریٹن فائل کریں آن ٹائم فائل کریں اگر نہیں کریں گے تو میرے لیے مسئلہ ہوگا تو لیٹسے ا اگر اٹھاران تری ہے ڈیڈلائن ہے ریٹن کی تو اس مہینے کی تھرٹی تک یا تھرٹیس فرس تک ہم نے جو ریٹن ہے سیلر نے وہ فائل کرنی ہوگی اگر نہیں فائل ہوگی تو بائر کے اکاؤن سے وہ انوائسیز جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہو جائیں گی تو ڈیفرنٹ ہرڈرز ای بی آر نے کریئٹ کر دی ہیں یہ کچھ کیوک انفرمیشن تھی اب ہم یہ اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جو اپیل فائل کی گئی اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی ہے تو سب سے پ چھوٹے بزنس ہیں جو سیل ٹیکس میں ریجسٹرٹ ہو ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو ٹیکنیکل نالج نہیں ہے ٹیکنیکل انفرمیشن نہیں ہے وہ کیسے بیلنشیر بنائیں گے کیسے بتائیں گے کیسے ہر سال جا کے وزر کریں گے اگر سیل زیادہ ہے تو آپ کو کیسے ایکسپلین کریں گے وہ تو ایک سنگل میمبر یا سنگل انڈیویجول ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیکنیکل ساؤنڈ انفرمیشن نہیں ہے تو لہذا اس چیز کو کنٹرول کیا جائے ا ایدروائز جو بزنس ہے یا ٹیکس کولیکشن ہے اس کو فیکٹ ہوگا پھر کہا گیا ہے کہ جو بائیو میٹرک ہے اگر کوئی فورنر ہے ہر سال آپ نے کہا جو جولائی میں ریجسٹرٹ کروانا ہے اگر کوئی جولائی میں پاکستان میں نہیں ہے تو کیا وہ بزنس بھی بند کر دیں گے ان کی تو انوائس نہیں ہوں گی بزنس رک جائے گا تو اس کا بھی سولوشن ہمیں دیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے پھر آتا ہے کہ جو سیلر ہے اس نے ایک چیز سیل کر دی ہے اور بائر نے پراپر ٹیکس پے کر دیا ہے تو بائر کے اوپر یہ برڈن کیوں سیلر کا لیا جائے یہ تو ابی آر کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ چیک کرے کون سہی ہے کون نہیں سہی ہے میں نے جب مارکٹ سے کوئی چیز پرچیز کر لی ہے ایٹین تھاؤزن کی اور میں آگیا ہوں ون ٹائم میں نے بائنگ کی ہے میں ان کو نہیں جانتا کوئی بھی ایسی پرڈکٹ تھی جو میں نے پرچیز کر لی ہے انپورڈ لے رہی ہے بعد میں وہ روٹن فائل نہیں کرتا میرا تو ایٹین تھاؤزن یہ ضائع ہو جائے گا اور بعد میں میری پرچیز انوائز بھی نہیں آئے گی میں اپنی پرچیز کو کیسے جسٹیفائی کروں گا تو سیلر کی رسپانسیبیلٹی بائر کیوں لے یہ بھی ایک کوششن ہے یا بی آر کو خود لینا چاہیے یا بی آر کا خود وہ اپنا کام خود اپنی رسپانسیبیلٹی خود پرفارم کریں پھر آتا ہے کہ جی افیسر اپروول اب جو اگر آپ کی انوائز جو ہے پانچ ملین فائیو ٹائم سے زیادہ ہوگی تو آپ نے ایڈیشنل پروول لینی ہے جو آپ کا افیسر ہے تو یہ ایک ایڈی پھر آتا ہے کہ جی اگر سارے انوائرمنٹ میں چھوٹا بزنس مین ہے جس میں منفریکشنگ شامل نہیں ہے بڑے بزنس شامل نہیں ہے چھوٹے بزنس کو پرموڈ کرنے کی بجائے یہ سارا کا سارا برڈن چھوٹے بزنس مین پر آرہا ہے مور دن ون میمبر کمپنی ہے اس میں یہ سارا کچھ نہیں کرنا منفریکشنگ نہیں کرنا حالانکہ وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے پروسیس میں کر رہے ہیں تو اگر جو چھوٹا ایک بزنس مین ہے جو آرڈی کام کر رہ رہا ہے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہے ٹیکس پے کر رہا ہے کم ہے یا زیادہ ہے اس کے اوپر اگر ایڈیشنل برڈن آئے گا تو وہ اپنی ڈیوٹیز کو کیسے پرفارم کرے گا تو یہ کچھ اپیل کے کچھ جو چیز نہیں ہے وہ منچن کی گئی ہے کچھ اس میں بیسز بتائی گئی ہے کس بیسز پہ جو اپیل فائل کی گئی ہے اور اس میں اگر ہم بات کریں کہ کتنے چانسز ہیں دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹ ہو سکتا ہے ریورس ہو جائیں جیسے بیلنشیٹ کا پوائنٹ آب کوئیٹ پوسیبل یہ ریورس ہو جائے بائیو میٹرک کے پوائنٹ کو منٹین کریں گے یہ جو پوائنٹ سیلر والا ہے یہ بھی پوسیبل ہے کہ ریورس ہو جائے مطلب یہ اپلیمنٹ نہ ہو لیکن سارے کے سارا جو ڈاکومنٹ ہے یہ ریورس نہیں ہوگا اس کے بعد ریو ہوگا اس کے بعد والے لیکچر میں ہم ایک لیکچر دیکھیں گے بڑی ڈیٹیل میں کہ ای بی آر کا جو اس سال کا ابجیکٹیو ہے وہ ڈیجیٹالائزیشن کے اوپر ہے کہ سارے کا زی سسٹم جو ہے اس کو ڈیجیٹالائز کیا جائے آٹومیشن میں لیا جائے اور سویپ سویپ کا کونسپٹ آ رہا ہے جو ہم پہلے بھی ایک لیکچر دیکھ چکے ہیں اس طرح ڈیجیٹال انوائسنگ کا کونسپٹ آ رہا ہے جس کے اندر ہم نے پہلے بھی ایک کونسپٹ دیکھا ہے لیکچر دیکھا ہے تو ایک کیوں یہ ای بی آر کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا لوجک اگلی لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے لیکن اس لیکچر کے حوالے سے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کیون ریکیپ میں وہ یہ چار پوائنٹ آپ ایسا روکے یاد رکھیں اس کے بعد جو اپیل فائل گئی گئی ہے یہ بھی یاد رکھیں اس میں سے اگر کوئی ریورس ہوتا ہے کوئی نئی ڈاکومنٹ آتا ہے کوئی لیٹس اپڈیٹ آتی ہے تو آپ کو لازمی ان فارم کیا جائے گا اس سے ریلیون کچھ سیجیشن ہو کوششن ہو آپ منشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے وہ کنٹینئو رہے تھانکیو وریمات جزاک اللہ